بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بی ایس میت فیفت ڈیفرینشل جیومیٹری کا ٹاپک سیرٹ فری نیٹ فارمولا چل رہا ہے آئے ہم دو سیرٹ فری نیٹ فارمولا ڈرائیز کریں گے اور ٹورشن بائی نورمل کے بارے میں بھی ڈیسکس کریں گے آئیے سیکنڈ ٹروف دیکھتے ہیں ڈی بی بائی ڈی ایس ڈی گوڈو مائنس ٹا این یونٹ یونٹ بائی نورم یہ کرو بنا لی گی اس پہ دو پوائنٹ لے لی گے یہ ہمارے پاس بی یونٹ ویکٹر ہو یہ ہمارے پاس کیو پہ جو ہوگا وہ بی پلس ڈیل بی پروف میں آجاتے ہیں لیٹ پی اوف ایس اینڈ ٹی اوف ایس پلس ڈیل اس بی ٹو پوائنس ایٹ ایک گیون کرو یہ گیون کرو پہ دو پوائنس لے لیے گئے تھے ایک پی اور کیو اون دہ گیون کرو سی لیٹ بی اور بی پلس ڈیل بی Perfectively means بی جو ہے جو ہیونٹ بائی نورمل ہے پی پہ اور بی پلس ڈیل بی یونٹ بائی نورمل ہے کیو پہ لیٹ ڈیل فائی بی دہ اینگل بیٹوین بی اور بی پلس ڈیل بی یہ ہمارے پاس ڈیل فائی ہمارے پاس اینگل آگیا بی پلس ڈیل بی پہ اور بی کے درمیان اینگل جوائن اے اینڈ بی اے اور بی کو جوائن کر دیا گیا ان ٹرائنگل پی ڈی پرائیم بی یہ پی ڈی پرائیم بی اس ٹرائنگل میں اگر ہم سائن لیں سائن فائی اوور ٹو آ جائے گا اس ایکول ٹو ڈیلڈا بی اوور ٹو اوور بی پلس ڈیلڈا بی اس کی مینگ نیشوز میں لیشیں گے ڈیلڈا بی اوور ٹو اس کی مینگ نیشوڈ وان ہوتی ہے یہ چیز آ جائے گے ڈیلڈا بی اوور ٹو آ جائے گا ڈیلڈا بی کی مینگ نیشوڈ جو ہے وہ فردر ایکول ہوگی ہے ٹو ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا یہ ٹو سائن ڈیلڈا فائی بائی ٹو یہ آ جائے گا ٹو اب دونوں طرف ڈیلڈا ایس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے ڈیلڈا بی ٹو مائنس ڈیلڈا فائی بائی ٹو کا کیوب ڈیوائیڈ بائی 3 فٹوریل پریس ڈیلڈا فائی بائی ٹو اس کی پاور پاور فائیڈ بائی فٹوریل اب ٹو سون اب ڈیلڈا فائی بائی ٹو اس میں سے کامن لے دیا گیا یہ چیز آ جائے گی اب neglecting higher power of ڈیلڈا فائی بائی ٹو ڈیلڈا فائی بائی ٹو کی higher power neglect کر دیں گے یہ ٹو سے ٹو cancel ہو جائے گا اس سے نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس یہ چیز آ جائے گا اب limit apply کر دیں گے limit delta s approaches to 0 delta b by delta s is equal to limit delta s approaches to 0 delta 5 by delta s اب limit mode کے اندر لے گے یہ چیز آئے گی یہ فردر چیز ہمارے ہوتے گے ہمارے پاس ہوتے گے d5 by ds اب یہ جو چیز ہوتی ہے db by ds ہو جائے گا d5 by ds db by ds یہ فردر d5 by ds جو ہوتے ہیں یہ بیسکلی تا کے اقل ہوتے ہیں اس کو کوئی ہے number one کہہ لیں to find direction of db by ds we proceed as follows اس کی direction find کرنے کے لئے ہم b dot b unit vector over one کے اقل ہوتے ہیں دونوں طرف d over ds لے لیے گے اب product tool لگا دیے گے پہلی کا derivative dot second ویسے پلس پہلی ویسے اور second کا derivative آجے گے is equal to one کا derivative اس کے لحاظ سے 0 اب یہ 2 times 2b dot db by ds is equal to 0 اب 2 ادھر جا کے divide ہو کے 0 بن جائے گا یہ چیز آجے گے db by ds is perpendicular to b یہ perpendicular ہوگا b پہ alpha b dot t unit vector ہمیں پتہ ہے b dot t unit vector means different vectors کا dot product 0 کے اقل ہوتے ہیں یہ بیسکلی 0 کے اقل ہے دونوں طرف d over ds لے لیا گیا ہے اب اس پہ product tool پہلی کا derivative dot second ویسے پلس پہلی ویسے dot second کا derivative is equal to 0 اس سے next step میں یہ چیز ہمارے پاس آجے گی basically d t by ds آجے گی یہ basically ہوتا ہے ہمارے پاس curvature کے اقل یعنی dot k اور n unit vector ساتھ میں اس کی direction لکھ لی گی is equal to 0 اب یہ جو چیز ہے b dot یہ جو چیز ہے b dot n means basically different unit vector rm b dot ان کا dot product لیں گے وہ 0 کے equalان ہے یہ چیز 0 بن جائے گی اور اس کا یہ ویسے لکھ لیں گے is equal to 0 db by ds dot t unit vector is equal to 0 db by ds is perpendicular to t unit vector یہ perpendicular ہوگا اس پہ hence db by ds is in the direction of n unit vector db by ds is parallel to n unit vector یہ parallel ہوگا n unit vector but db by ds and n unit vector are in opposite direction یہ opposite direction میں ہوں گے one becomes one implies that db by ds is equal to minus tau n unit vector where negative sign shows opposite direction یہ negative sign opposite direction کو show کر رہا ہے یہ second fred friend formula مارے پاس prove ہوگے اب third میں دیکھتے ہیں third formula db by ds is equal to tau b minus k t unit vector unit principal normal proof میں آجتے ہیں since ہمیں پتے ہیں n unit vector جو ہوتا ہے b cross t means b اور t کا cross product لیں گے وہ n کے equali اب دونوں طرف differentiate کر دیں گے with respect to s یہ چیز آجیں گے اس پہ product ڈگا دیں گے پہلا پہلا function ویسے دوسری کا cross دوسری کا d t by d دوسری کا derivative plus plus پہلے کا derivative اور دوسری cross دوسرا ویسے آجائے گا اس سے next step میں b ویسے آجائے گا اور dt by d s ہمیں پتا ہے k n unit vector equal ہوتا ہے یہ replace کر دیا گے اور plus db by d s db by d s ہمیں پتا ہے ہم نے یہ پیشے جو second proof کی db by d s وہ ہوتا ہے minus t unit vector اب k k ان دونوں کا cross drag لے لیں b cross n minus tau n cross t آجائے گا اب k b cross n ab b cross n کیونکہ order change ہو چکے b cross n وہ minus t unit vector equal n minus t unit vector minus tau n cross t order change n cross t minus b unit vector equal minus b unit vector minus k t unit vector plus tau b unit vector اب ان میں پتا ہے tau b unit vector کو پہلے لکھ لیں گے minus k t unit vector کو بعد میں لکھ لیں گے dn by d s یہ ہمارے پاس third proof آج سیرت free net formula یہ ہمیں پتا ہے یہ چیزیں by normal at a point p of a curve definition دیکھتے اس ki out of infinite number of normal at a point p of a curve means infinite number of normal at p p the normal which is perpendicular to the osculating plane is called binormal a unit vector in the direction of binormal means binormal की direction में unit vector is denoted by b unit vector such that t dot n unit vector and b makes a right handed system of three mutually perpendicular vector means b n and t t cross n हमें pt n t cross n उस से unit vector b n cross b t unit vector equal equal to b cross t equal and अगर इसका dot product लें miss t dot n वो 0k को लगा different है उनका dot product 0 होता है उसके पाद n dot b वो भी 0 होता है b dot t ये 0 होता है of the curve is called the radius of curvature इसको radius of curvature कहेंगे at point p उस point p पे to the given curve c where k is the curvature at a point p k k होगा होगा at point p पे ये हमरे पस binormals है torsion क्या होता है the arc rate of rotation of the unit binormals unit binormals की arc rate of rotation होती है at point p is called torsion of the curve at p and it is denoted by tau radius of torsion the quantity one over tau is called radius of the torsion ये radius of torsion होगा means अगर हम torsion का torsion का reciprocal ले 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 वो हमारे पास radius of torsion आजाएगा and it is denoted by sigma इसको sigma से denote करते sigma is equal to one over tau tau is equal to one over sigma ये आप तक बास नही पहुँच सके शक्रिया